موسیقی 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 کبھی بھی اس طرح کا خانون بھارت کی پارلیمنٹ میں نہیں بنا تھا یہ کام در اندر موڑی کی حکومت نے کیا آپ خود اندازہ لگائیے ایک پارلیمنٹ میں مذہب کے نام پر کوئی خانون نہیں بنا ایک ایسا خانون بنا کر جس میں مسلمانوں کو اس سے دیو رکھا گیا یہ خانون بھائی آریا آپ کو خامونیں شمید mundane بنا دینگیاں بنا بنا atk کبھیا بنا موسیقی 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 خان lavender بنا موسیقی یہ خانون میں اس کے بعد نہیں بولوں گا میں تخریر ختم کرنے کے لئے جاؤں گا میں آپ کو آخری بار بار سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بول رہا ہوں گا یہ خانون سی ڈبلے کا ہمارے پارلیمنٹ پہ بنایا گیا یہ ہمارے کانسٹیوشن کے فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف ہے ہمارے کانسٹیوشن میں بھارت کے آئین میں مسابات کی بات کہیں گئی رائٹ ٹو ایکوالیٹی کی بات کہیں گئی اور ایکوالیٹی یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی مذہب کے نام پر کسی سے بھی نائنسافی نہ ہو یہ خانون مسابات کی رائٹ ٹو ایکوالیٹی کی مخالفت کرتا ہے یہ خانون ہمارے کانسٹیوشن میں رائٹ ٹو لائف کی خلاف فرضی کرتا ہے یہ ہمارے چپٹر تری کے کا وائلیشن ہے اور اسی لیے پورے ملک میں اس کے خلاف کے اتجاز ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہ جو لڑائی پورے بھارت میں پورے ملک میں پورے امن کے ساتھ اور جمہوریت کے دائرے میں رہے کر جدہ جہد کی جا رہی ہے کس لڑائی کو کس جدہ جہد کو ہم کو اور آگے لے کر جانا ہے کم سے کم اس اتجاز کو ہم کو اور تین مہینے تک پر خرار رکھنا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس کو پور امن رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ کس کالے خانون کے خلاف اتجاز کریے پور امن طریقے سے کریے کیونکہ یہ جو اتجاز ہو رہا ہے آج کا یہ جو جلسہ اتجازی منققت کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے میرے بھائی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی قیزیب کو تمدن کو ہمارے ملک کی شناک کو اس کو ختم کر دیا جائے ہمارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف ہندووں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف سکھوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف بارسیوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ بھارت ان تمام مذہب کے ماننے والوں کا ملک ہے اور جو مذہب کو نہیں بھی مانتا بھارت اس کو بھی مانتا ہے اگر آج یہ لڑائی میں ہم ناکام ہو جائیں گے تو یاد رکھئے بھارت ایک ہندو راشتر بن جائے گا اور بی جے پی آر ایسیس یہی چاہتی ہے کہ بھارت کو ایک ہندو راشتر بنا دیا جائے یاد رکھئے اگر اس ملک کی پہچان ایک مذہب سے ایک آئیڈیالوجی سے ہوگی ہندو دعا کی آئیڈیالوجی سے اس مذہب کی شنافت اگر ہو جائے گی تو پھر اس مذہب میں اس ملک میں دیگر مذہب کو ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا جائے گا اسی لیے یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کی خوبصورتی کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کے ان اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے جس کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو انگریزوں کی دو سو سال کی غلامی کے بعد آزاد کیا یہ لڑائی اس لیے آپ کو جاری رکھنا پڑے گا آج ہمارے درمیان میں گاندی نہیں ہے ہمارے درمیان میں امبیٹ کر نہیں ہے ہمارے درمیان میں مولا بلکلام آزاد نہیں ہے ہمارے درمیان میں جوہر برادران نہیں ہے ہمارے درمیان میں نیتہ دی سوا شدر بھوست نہیں ہے ہمارے درمیان میں علامہ فضل خیر آبادی نہیں ہے ہمارے درمیان میں وہ ہمارے بزرگ نہیں ہیں جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی تھی اور مارٹا کی جیل میں مسائب اور مشکلات میں ان کو مبتلا کیا گیا میرے بھائی ان تمام بزرگوں کو اگر ہم کو زندہ رکھنا ہے تو اس علائی میں ہم تمام کو اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس ججج جہد میں ہم کو عصہ لینا پڑے گا سی ڈبل اے کے خلاف جو کوئی بھی آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں گانی کو چانے والا ہوگا جو سی ڈبل اے ان پی آر این آر سی کے خلاف ہوگا وہ صحیح معنوں میں امیٹ کر کو ماننے والا ہوگا جو سی ڈبل اے ان پی آر اور این آر سی کے خلاف جمہوریت کے ڈائرم رہ کر لڑے گا وہ صحیح معنوں میں ریشمی رومال کی تحریک چنالے والوں کا جانشین ہوگا جو ان پی آر اور این آر سی کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں نیتا جی صبح چندر بوز کا ماننے والا ہوگا جو مرندر موڈی اور عمیر شاہ کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں ایک مرد مجاہد کر لائے گا جو مرندر موڈی اور عمیر شاہ کے خلاف جو مرندر موڈی اور عمیر شاہ کے اس کالے خانون کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ یقینا ہم انہوں ہماری مار بینوں کو سلام کرتے ہیں جو رضیہ سلطان ان کی اس خربانی کو یاد دلاتے ہیں وہ ان کی خربانیوں کو یاد دلاتے ہیں جنہوں نے گاندی کے ساتھ جنہوں نے ہمارے مجاہدین آزادی کے ساتھ ہماری خواتین نے انگریزوں کے خلاف ایک لڑائی لڑی تھی یہ اس لڑائی کی اہمیت ہے یاد رکھئے اگر ہم اس اعتجاج میں سا نہیں لیں گے تو تاریخ کبھی ہم کو معاف نہیں کرے گی یہ لڑائی ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کی لڑائی ہے اگر کل وہ بچے ہم سے سوال نہ کر بیٹھے کہ بتاؤ دو ہزار بیس میں ایک قانون بنایا گیا تھا اگر ہمارے بزروں کو اعتجاج کر دے تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا ان بچوں کے مستقبل کو روشن منانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بھارت کو بچائیں ایسے فاشس طاقتوں سے بچائیں جو اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سی ڈبل اے کا قانون نریندر موڈی کہتے ہیں کہ یہ کسی سے سٹیزنشپ نہیں چھینتا یہ سٹیزنشپ دینے والا ہے بی جے پی کا ہر لیڈر یہ کہتا ہے کہ سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دی جاتی ہے اور سٹیزنشپ نہیں لی جاتی میں آپ کے سام میں عرض کر رہا ہوں کہ سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ بھی بھی جاتی ہے اور سٹیزنشپ ان سے لے بھی جاتی ہے وہ کیسے آسام میں نارسی ہوا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے ساڑھے پانچ لاکھ کے خریب مسلمان کے نام ہیں اور مباخی ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنوں کے نام ہیں بی جے پی یہ کہتی ہے کہ آسام میں جو پانچ لاکھ تیس ہزار ہندو ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ دی جائے گی اور جو پانچ لاکھ مسلمان ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی یہ خود بی جے پی کہہ گئی ہے آسام میں سیڈہ والے کے تحت آسام میں سارے پانچ لاکھ بنگالی زبان بولنے والے ہندووں کو سٹیزنشپ ملے گی اور وہ پانچ لاکھ مسلمان جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو نہیں دی جائے گی یہ نرندر موڑی کی حکومت کا پہلا جھوٹ کہ مذہب کے نام پر آسام میں ہندووں کو سٹیزنشپ دی جائے گی جن کے نام این ار سی میں نہیں آئے اور مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی دوسری جھوٹ ان کی یہ ہے کہ میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا اور آج بھی آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بات سست نہیں ہے کہ نرندر موڑی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آسام میں ڈیٹینشن سینٹرز میں جتنے غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے جن کے پاس نہ کوئی کاغاز ہے نہ پاسپورٹ ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے بتاؤ نرندر موڑی آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں بلکہ بھارت کا ایک سٹیزن سمجھتے ہیں کہاں گئی آپ کی یہ محبت جب آسام میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو تم سٹیزنشپ نہیں دوگے سالے پانچ لاکھ ہندووں کو دوگے کہاں گئی تمہاری وہ مسلمانوں کی محبت کہ جتنے ڈیٹینشن سینٹر آسام میں ہے جو مسلمان نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے جو مسلمان ہے ان کو جیل میں رکھا جائے گا جن کے مسلمانوں کے نام آسام کے نارسی میں نہیں آئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ فارنس ٹریبینل میں جا کر اپنا کیس لاؤ میرے بھائی بتائیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مذہب کے نام پر آسام کے مسلمانوں سے اس طرح کا برتاؤں کیا جا رہا ہے تیسری بات ان کا جھوٹ نرندر موڈی کا ثابت ہوتا ہے کہ ڈلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں وزیر آزم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ابھی این آر سی نہیں آئے گا ابھی این آر سی نہیں ہے پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے موڈی کی حکومت نے کہا کہ till now انگریزی کا لفظ استعمال ہوا till now یعنی اب تک کوئی این آر سی کا نہیں ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج سے دین ڈھائی مہینے دیر مہینہ پہلے جب پارلیمنٹ کے سیشن میں سی ڈا والے کا قانون بن رہا تھا میں نے امید شاہ سے پوچھاتا ہمارے وزیر داخلہ سے کہ کیا این آر سی آئے گا نہیں آئے گا تو وزیر داخلہ امید شاہ نے کھڑے ہو کر میرا نام لے کر کہا کہ ویسی جی این آر سی آئے گا وزیر آزم بتائیے آپ سچ کہہ رہے ہیں یا مچھا جھوٹ بول رہے ہیں ڈلناو کا مطلب کیا ہے اب تک میں بی جے پی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں نہیں وزیر آزم ایک اعلان کر دیتے کل پارلیمنٹ ہے پرسوں بھی پارلیمنٹ ہے اعلان کر دیجئے کہ دو ہزار چوبیس تک جب تک میں وزیر آزم رہوں گا بھارت میں نارسی نہیں ہوگا مگر نہیں اعلان کریں گے الفاظ کا استعمال اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ڈلناو اب تک کل ہو سکتا ہے ہوگا کل نارسی یہ بی جے پی کا تیسرا جھوٹ اور ان پی آر کیا ہے ان پی آر یہ ہے کہ گرنول میں آپ کے گھر پر ایک گورنمنٹ کا ملازم آئے گا نام پوچھے گا اببہ کا نام امی کا نام پھر پوچھے گا کہاں پر پیدا ہوئے تھے date of birth بتاؤ اس کے بعد پوچھے گا پاسپورٹ ہے پوچھے گا driving license ہے آدار ہے تو دکھاؤ کیا مطلب ہے تو دکھاؤ اور پھر اس کے بعد وہ چلا جائے گا ان پی آر کے فارم میں یہ تمام چیزیں لکھی گئی اب آپ اور ایک بات یاد رکھ لو آپ جو رولز بنائے گئے تھے دوہزار تین میں خانون سٹیزنشپ کا بنتا ہے پہلے خانون بنتا اس کے بعد رولز بنتے پہلے خانون کا اطلاق ہوتا مگر یہ حکومت نے بی جے پی کی واج پہ حکومت نے کیا کیا دوہزار تین میں رولز بنے اور کہا کہ خانون کا implementation دوہزار چار میں ہوگا مگر رولز پہلے implement ہوگی کبھی آپ نے سنا یہ بات کہ خانون کے implementation سے پہلے رولز کا implementation ہو رہا ہے یہ بی جے پی کی سازش اور یہ بولتے کاغذ آپ کے پاس آئے گا اور نام پوچھ کر چلا جائے گا جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کی چوتھی جھوٹ منسٹری آف ہوم ایفیرز کے ویب سائٹ پر انیومیریٹرز مینیول میں لکھا گیا کہ جو گورنمنٹ کا ملازم کرنول میں آپ کے گھر کو آئے گا وہ پوچھے گا بتاؤ اس کے بعد لس لے کر چلا جائے گا اور یاد رکھئے موڈی حکومت جھوٹ بول رہی ہے این پی آر این آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سکے کے دو روخ ہیں این پی آر ہوگا این آر سی ہوگا این پی آر ہوگا این آر سی ہوگا جب وہ آفی سر آپ کا نام لکھ کر چلا جائے گا اس کے بعد وہ آفی سر ایک سیکشن آفی سر آفیس میں بیٹ کر لکھے گا کہ منظور باشا ڈاؤٹ فول سیٹیزن ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی ڈاؤٹ فول سیٹیزن لکھتا ہے اس کا پیرامیٹر کیا ہے کیا بتا کچھ نہیں اگر انہوں اپنی امہ سے لڑکی آئے اپنی جورو سے لڑکی آئے ان کا غصہ منظور باشا پہ نکالے لکھ دیں گے ڈاؤٹ فول سیٹیزن اور اس کے بعد ان کو بتانا پڑے گا کہ تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو آپ بتائیے کہ ہم یہاں پر کرنول میں حضرت لووالی قبلہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے چار سو سال سے درگاہ ہے اگر چار سو سال کے بعد کوئی آ کر اس درگاہ شریف کے سجادے صاحب سے پوچھے گا کہ حضرت قبلہ ذرا بتائیے آپ کے پاس پروف کیا ہے میرے بھائی یہی ہونے والا ہے کوئی بھی کرنول کے بلدیاں میں ایک لوکل ریجسٹر بنائی جائے گی لوکل ریجسٹر کو جب پبلک کے لیے دکھایا جائے گا تو اس میں کوئی بھی جا کر کسی کے نام کا اپجیکشن ڈال سکتا ہے اور اپجیکشن ڈالنے والے کو پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جس کے نام پر اپجیکشن آئے گا اس کو بتانا پڑے گا کہ میں اس ملک کا شہری ہوں یہ سٹیزنشیپ ہو یا نہیں یہ انپی آر اور انرسی ہے جھوٹ بولتی ہے یہ سرکار کہ انپی آر انرسی الگ ہے نہیں ہے انپی آر اور انرسی ایک سکے کے دو رخ ہیں اسی لیے نریندر موڈی کی حکومت نے تین ہزار نو سو کارڈ روپیے انپی آر کے لیے دیئے یہ مزاق نہیں ہے میں جو کچھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تمام خوانین کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو سچائی سے واقف کر آ رہا ہوں میں آنے والے خطرات سے آپ کو واقف کر آ رہا ہوں ہندوستائن کے وزیر اعظم کی باتوں پر ہم کو بروسہ نہیں ہے وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کہہ دیئے کہ خان عبدالغفار خان بھارت کے شہری تھے خان عبدالغفار خان بھارت کے شہری نہیں تھے خان عبدالغفار خان ان کو ہم فرنٹیر گاندی کے نام سے جانتے ہیں اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے فرنٹیر گاندی کے پیر چھونے کا بھی موقع ملا وزیر اعظم اس کی کوئی فوٹو ہے تو دکھائیے نا آپ فرنٹیر گاندی کے گھر پیر چھوے تو درا فوٹو دو دکھا دو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو جو میڈیا کے لوگ نریندر موڈی کو جل سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ چانتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ دیکھو وہ اسی نریندر موڈی سے کہہ رہے کہ فرنٹیر گاندی کے گھر پیر چھوے تو اس کی فوٹو دکھاؤ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چار سو سال کے بعد تم کرنول میں آ کر مجھ سے پوچھو گے کاغذ دکھاؤ تم چار سو سال کے بعد تم یہاں پر آ کر مجھ سے پوچھے گے بتاؤ بھارت کی شہریت ثابت کرو جب نریندر موڈی کے پاس خان عبدالغفار خان کے پیر چھونے کی فوٹو نہیں بتا سکتے تو کس بنیاد پر کرنول کی عوام سے تم آ کر پوچھو گے کہ کاغذ دکھاؤ ہم نہیں دکھائیں گے کاغذ ہم نہیں دکھائیں گے کاغذ ہم کچھ بھی نہیں دکھائیں گے آپ آ کر ہم سے پوچھیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ان پی آر اور ان آر سی ہے وزیراعظم تو بڑی بڑی باتیں کیے کہ میں مسلمانوں کو مسلمان نہیں ایک بھارت کا شہری کی دیکھتا ہوں ہندوستان کے وزیراعظم جب اخلاق کو مارا گیا کہاں گئے وہ بھارت کے شہری کی محبت جب بیلو خان کو مارا گیا کہاں گئی وہ بھارت کی محبت جب حافظ جنائد کو ٹرین میں چاخوں سے مارا گیا کہاں گئی وہ محبت علی مدین انساری کو مارا گیا سرے بازار اس کی ویڈیو نکالی گئی اور مارنے والوں کو جب کوٹ نے سزا دی اور سزا کے بعد ہائی کوٹ سے بھیل ہوئی تو نریندر موڈی کے ایک سابقہ وزیر جناب جین سنہ نے ان خاتلوں کے گلوں میں پھول کا ہار دالا کہاں گئی محبت کیا تم کو معلوم کہ راجستان میں رکبر کو کیسے مارا گیا مارنے والے نے رکبر کو اس کے ہاتھ میں کڑاڑی تھی ویڈیو گرافی کر کے مارا گیا اس کے بعد رکبر کے جسم پر پٹرول دال کر اس کو جلا دیا گیا وزیر آزم کہاں گئی محبت جب رگبر کو مارنے والوں کو پولیس نے گرفتار کیا تو یہی سنگ پریوار کے لوگوں نے مخامی کوٹ کا جلوس نکالا اور کوٹ کے دیواروں پر کھڑے ہو کر اپنا بھگوان گھنڈا لے رہایا کہاں گئی محبت ہندوستان کے وزیر آزم جب جھارکن میں تبریز انساری کو رات بھر پیٹا جا رہا تھا اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ مشرکانہ کلمات اپنی سبان سے ادا کرو کہاں گئی محبت ہو تبریز انساری کی بیوہ سے ہماری بیٹی جب بیوہ ہوئی مجھے ملنے کا اتفاق ہوا رانچی میں اس کے شہر کو رات بھر پیٹا گیا اور جیل میں جب بھیجا دیا گیا بغیر علاج کے تو معلوم ہوا کہ تبریز کے سر میں دو فریکچر آ چکے تھے وہ ہماری بیٹی جس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ نہیں اترا وہ بیوہ ہو گئی وزیر آزم کو اس کی محبت جب یاد نہیں آئی ڈلی کا الیکشن ہو رہا ہے ڈہلی کا الیکشن ہو رہا ہے اور ڈلی کے الیکشن میں مرکزی وزیر جناب انوراک تھاکر اپنی تخریر میں کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالو نہیں میرے بھائی میں تم کو نعرہ لگانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں ایک کیبینٹ کا وزیر ہے موڈی کے پارلیمنٹ میں نرندر موڈی کہتے ہیں کہ میں بھارت کے مسلمانوں کو مسلمان نئی انڈین دیکھتا ہوں آپ کے کیبینٹ کا وزیر کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالو میرے بھائی جب ایک منسٹر یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا جامے ملیا میں جامے ملیا یونسٹری میں ایک ٹیوریس جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ریوالور آئے اور ریوالور لہراتا ہے فیس بک پر لائف کرتا ہے اور جامے اسلامیہ کے جامے ملیا اسلامیہ کے بچوں سے کہتا ہے کہ میں تم کو آزادی دوں گا اور گولی چلاتا ہے ایک مسلمان لڑکے کے ہاتھ پر گولی لگتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس دیش میں رہنا ہے تو فلا نعرہ مارنا پڑے گا اس کے ہاتھ میں ریوالور ہے پیچھے پولیس کھڑی ہوئے دلی کی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں تماشا اور جب پولیس کے خریب آ جاتا ہے تو اس ٹروریس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے سسرے کے خریب پہنچ چکا اگر اسی اس شخص کے سر کے اوپر ٹوپی ہوتی اگر اس کے سر پر ٹوپی ہوتی تو خدا کی قسم دلی کی پولیس ایک نہیں بیس گولیاں اس کے جسم میں مار دیتے ہیں اگر اس کے چہرے پر داڑی ہوتی تو گولیاں مار دی جاتی اگر اس کے جسم پر شنوار قمیز ہوتا کرتہ پیجامہ ہوتا تو محشبے کے نام پر گولی چلا دی جاتی مگر یہاں پر گولی نہیں چلائی گئی بلکہ گولی مارو سالوں کو اس کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے گولی چلاتا ہے نریندر موڑی آپ وزیر آزم امام سے پوچھنا چاہتی ہیں کہاں گئی آپ کی محبت جب ڈلی کے شاہین باق پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور گولی چلانے والا کہتا ہے یہ دیش ہندووں کا ہے بتا آپ ایک منسٹر کے بان کے بعد ایک نئی تین واقعات ہو جاتے ہیں اور وزیر آزم میں اتنی بھی اخلاقی حمت نہیں ہے کہ اپنے وزیر کو وہ کیابنٹ سے نکال دیتے ہیں وہ بھی نہیں نکال دیتے ہیں ان کا یو پی کا چیف منسٹر یوگی آتا ہے یوگی آیا اور آ کر دلی میں کہا کہ گولی کی زبان تم کو سسم جائیں گے ایک ریاست کا سٹیک کا چیف منسٹر ہے اور وہ اپنی زبان سے گولی کہتا ہے بتا وزیر آزم یہ آپ کی مسلمانوں سے محبت ہے یہ آپ کے بھارت کے مسلمانوں سے محبت ہے کہ آپ کا چیف منسٹر یو پی کا کہتا ہے کہ گولی کی زبان سمجھنے آئے گی نرندر موڈی یہ بھی بھول گئے کہ اُدھر پردیش میں بیس دسمبر کو سی ڈبل اے ان پی آر کے خلاف اتجاج ہوا اس میں تشدد ہوا ہم جمام نے اس کی مضمت کی اور اس کے بعد یوگی نے کہا کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا بدلے کی بات اپنی زبان سے چیف منسٹر کیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ڈوینٹی فور مسلمز ور کیل بائی اتر پردیش پولیس بارباریزم اور ان چوبیس میں صرف دین لوگوں کو پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ ملی کسی کو اب تک نہیں ملی ان چوبیس مرنے والوں میں ایک ہمارا نوجوان بچہ بھی تھا جو آئی ایس کی تیاری کر رہا تھا اس کی ماں ہر میڈیا کا شخص جو گھر کو آتا ہے اس کو بلا کر بولتی ہے کہ میرا بیٹا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھتا تھا زہر کی نماز پھر زہر کی نماز کے بعد پڑھتا تھا سر تک پھر اثر کی نماز کے بعد مغرب تک پڑھتا تھا پھر مغرب کی نماز کے بعد اشاعت تک میرا بچہ پڑھتا تھا کیونکہ اس کا خواب تھا کہ میں ایک آئی ایس آفیسر بن کر بھارت کی عوام کی خدمت کروں گا وہ بچے کو یو پی کی پولیس نے بجنور سے گرفتار کیا اور دوسرے دن اس کی لاش اس کے گھر کو آتی ہے پولیس عریص کر کے لے جاتی ہے اور بھارت کے وزیر آزم بولتی ہے کہ میں مسلمانوں کو مسلمان نہیں انڈین تصور کرتا ہوں ایک اور بچہ ہمارا اپنے ساتھ مہینے کے بچے کے لیے دودھ لانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے بائیں آگ میں گولی لگتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک معصوم آٹھ سال کا بچہ بارا نرسی میں پولیس مسلمانوں کے تجاز پر لاکھی چارج غیر ضروری کی کرتی ہے لوگ دورتے میں بھاگتے ہیں پولیس کی لاکھیوں سے بسنے کے لیے وہ بچہ بھگڈر میں کسی کے پیروں کے نیچے آ کر مر جاتا ہے جسٹس سدرشن رڈی صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں ریٹار ہے انہوں نے فیک فائنڈنگ کمیٹی یو پی کو لے کر گئی اور اس فیک فائنڈنگ ریپورٹ میں تمام باتیں کہیں گئی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس فیک فائنڈنگ ریپورٹ میں جسٹس سدرشن رڈی صاحب نے کہا کہ چودہ سال کا مسلمان بچہ جسٹس سدرشن رڈی جسٹس شاہ کے سامنے آ کر کہا کہ یہ میرا شاٹ ہے دیکھو اس شاٹ کے اوپر خون ہے جب اس بچے سے پوچھا گیا ہے خون کیسا بچے تو اس نے کہا کہ یو پی کی پولیس نے مجھے ایرس کر کے جب پولیس ٹیشن لے کر گئے تو گرم گرم لوہا میری پیٹ پر لگایا گیا تھا اس سے خون نکلا میری پیٹ سے وہ شاٹ بھی پریس کانفرنس میں دکھایا گیا وزیر اعظم آپ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کا مسلمان نہیں میں انڈیا تصور کرتا ہوں ایک شیعہ عالم دین کا مدرسہ اس کے اندر پولیس گز جاتی ہے اس شیعہ عالم دین کو ارس کر کے لے کر جاتی ہے تین دن کے بعد جب پولیس ان کو چھوڑتی ہے تو تین لوگ ان کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں پولیس ٹیشن سے معلوم ہوا کہ ہاتھ اور پیر کی ہٹیاں ٹوٹ چکی تھی اتنا برا ان کو مارا گیا یہ آپ کے بھارت کے مسلمانوں سے محبت ہے اسی لیے میں کرنول کی عوام سے گزارش کرنے آیا ہوں جب ہمارے بچوں نے خوربانی دے چکی جب ہماری ماں نے اپنی کوک کو اجار دیا جب ہماری بہنیں بیوہ ہو چکی جب ہماری اولاد یتیم ہو چکی ہے اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے میرے بھائی اگر بی جے پی کی حکومت اور لوگوں کو گولی مارنا چاہتی ہے تو میں نے پہلے بھی کھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم غدار ہیں تو مارو گولی ہم کو ہم اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غدار ہیں کوٹ کو بند کر دو پولیس کو ختم کر دو آئی پی سی کو ختم کر دو تم کو اگر گولی مارنا ہے نا تو پتھاؤ کس مقام پر بھارت کے سطح کو اور مسلمانوں کو آنا پڑے گا اگر آپ گولی مارنا چاہتے ہیں ماریے خوشی سے ماریے مگر ہم یہ وطن چھوڑ کر نہیں جائیں گے اب دوسری ہجرت نہیں ہوگی انشاءاللہ ہم زندہ رہیں گے تو بھارت میں رہیں گے مریں گے بھی تو بھارت میں مریں گے اور اگر مرنا اللہ نے لکھ چکا ہے کہ میری موت ایک سنگھی کے گولی سے ہونی ہے تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہوگا مگر جب تک زندہ رہیں گے موڈی امید شاہ تم سے جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے اپنے حق کے لیے لڑیں گے اس ملک کے لیے لڑیں گے بھارت کے سنبیدھان کو پچانے کے لیے لڑیں گے ہم مقابلہ کریں گے اس لیے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی روحوں کو شرمندہ ہونے نہیں جائیں گے ہم ہمارے بزرگوں کی خربانی کو رائے کا جانے نہیں جائیں گے سنو پی جے پی کے لوگوں جو ہم کو گولی مارنا چاہتے ہیں ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کی ہاتھ کا فتوہ دیا تھا ہم وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑا تھا ہم وہ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے پاس اپنے سر کو نہیں چھکایا ہم وہ ہیں کہ کالا پانی کی سزا دی گئی تو علامہ فضل اخ قیرہ بادی نے کہا کہ میں انگریزوں کو معافی کا قط نہیں لکھوں گا میں فانسی کے پندے کو چھوم لوں گا اپنی جان کو خوربان کر دوں گا ارے ہم وہ ہیں اور تم جاننا چاہتے ہم کس کے غلام ہیں ہم حکومت کے غلام نہیں ہیں ہم وزیر آزم وزیر داخلہ کے ان چمچوں کی غلامی نہیں کرتے ہم کون ہیں ہم کس کے غلام ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم امام حسین کے غلام ہیں کربلا کی سرزمین پر شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں ہم سیدہ زینب کے غلام ہیں ہم علی اصغر علی اکبر کے غلام ہیں ہم اہود بدر اور موتا میں شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں اور جب ہم ان کی غلامی کا توق دال کر میدان میں آ چکے مارو گولی کتنے گولیاں چلا ہو چلو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم تم کو کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گولی مارنے سے بھارت کے مسلمانوں کے حاصلے پسٹ ہو جائیں گے تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو جس کا کچھ بھی نہیں ہے میرا سب کچھ میرا بھارت ہے اگر تم مجھ سے میرے وطن کو چھیننا چاہ رہے ہو تو میں جمہوری طریقے سے آپ سے مخابلہ کروں گا اور اگر لڑتے لڑتے میری جان چلی جائے گی تو کم سے کم ایک سو سال کے بعد مورخ اور ہسٹریورین تو یہ نہیں لکھے گا کہ بھارت کے مسلمانوں نے بزدیلی کے مظاہرے کیے تھے خدا کی قسم وزیر آزم اب ہم بزدیلی کے مظاہرے نہیں کریں گے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت نے مسلمانوں کے دلوں سے موت کا خوف آسے آزاد بہت اچھا کیا آپ اب ہم کو موت سے گر نہیں لگتا کیونکہ ہم کو یقین ہے کہ آپ آپ کی سرکار آپ کے تنظیمیں وہی کرنا چاہتے ہیں جو نوراک تھاکر نے کہا تھا کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو مارو گولی کو کتنی گولیاں مارو گے آپ اور یاد رکھو اگر مسلمان کسی ظالم کی گولی سے شہید ہوتا ہے اگر مسلمان کسی ٹرس کی گولی سے شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے وہ مرتا نہیں ہے اس کو مردا نہیں کہا جا سکتا اس کو مردا نہیں کہا جا سکتا اس کو مردا نہیں کہا جا سکتا جو چوبیس اتر پردیش میں مرے ہیں وہ مردہ نہیں ہے وہ زندہ ہیں یاد رکھو وہ تمام کے تمام زندہ ہیں اللہ ان کو قضا پہنچاتا ہے وہ زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے جس ظالم نے ان کو گولی ماری وہ مردہ ہے اس کا دل مردہ ہے وہ برباد ہوگا انچانکہ آپ ہم کو ڈر آ رہے گولی بھاریں گے نہیں کیا کیا کر سکتے آپ کرو نا کیا کیا کر سکتے آپ کرو مگر میں اب وطن میں لہوں گا کاغذ نہیں دکھاؤں گا کاغذ اگر دکھانے کی بات ہوگی تو ہم سینہ دکھائیں گے مار دو گے اسی میں ہمارا کاغذ چکا ہے مار دل پہ گولی مار کیونکہ دل میں بھارت کی محبت ہے جو تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آئی مار گولی جس جگہ مار نہ ہے مار مگر اب ہم تم کو اب ہم تم کو کاغذ نہیں دکھائیں گے گوئی کاغذ نہیں دکھائیں گے ہمارا نام کافی ہے ہماری بھارت سے محبت کا ہمارے بزرگوں کی آستانے کافی ہے ہماری بھارت سے محبت کے فسانوں کا بیان کرنے کے لیے ہمارے خبرستان کافی ہے جس میں ہمارے بزرگ آج بھی سینہ تارن کر سو رہے ہیں بھارت سے محبت کے فسانوں کا بیان کرنے کے لیے اب ہم سے پوچھیں گے ان پی آر ای نارسی کل ڈلی کا الیکشن ہوا تو ڈلی کے الیکشن کا ایک ویڈیو دکھایا گیا کہ مسلم خواتین لائن میں کھڑی بھی ہے اپنے ہاتھ میں ان کے پورٹر آئی ڈی کاٹ ہے تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا دیکھو تم نے کاغذ دکھا دیا نریندر موڈی ہم نے کاغذ اس لیے دکھایا کیونکہ الیکشن کمیشن نے اور ڈالتے وقت ہم سے کہا تھا مگر جب بھارت کی سٹیزنشپ کا معاملہ آئے گا ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ اور میں گرنول کی سرزمین سے آندرہ پردیش کے چیف فنسٹر محترم جناب جگن مہنڈرڈی سے بھی بزارت کرنا ہوں کہ آپ کی حکومت ہمارا بھی اس میں حق ہے ہے نہ ہمارا حق ہے نہ ہمارا حق ہے نہ ہمارا حق جب ہمارا حق آپ کی حکومت پر ہے تو ہم جگن مہنڈرڈی کو وائی ایس راشتے کے رڈی کا نام بھوکر کرنا ہے کہ جگن مہنڈرڈی آپ کی سرکار کو آندرہ پردیش میں انپی آر اور انرسی کے اوپر سٹے لگانا پڑے گا کہ آپ کا منظور ہے کہ آندرہ پردیش میں انپی آر انرسی پر سٹے لگنا چاہیے اگر لگنا چاہیے تو ہاتھ اٹھا کر بولیے لگنا چاہیے سارا میڈیا والوں دکھاؤ جگن مہنڈرڈی کو یہ نسانا سکھوڑا کرنیو دینا ایک انپی آر بی مرسی آسیدہ والوں ہم نیت کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں یہ کہم بات میں آپ کے سامنے ارض کر رہا تھا انپی آر پر سٹے گورمنٹ سٹے لگا سکتی ہے ہم یہی بات دلنگانہ کے چیف منسٹر سے بھی کہہ رہے ہیں انپی آر پر سٹے لگنا چاہیے ہم کو سنسس سے کوئی شکایت نہیں ہے سنسس نائنٹین فارٹی ایک ایک کے تیاد ہوتا ہے اور سنسس سے ہم کو کوئی شکایت نہیں ہے مگر انپی آر سے شکایت ہے کیونکہ انپی آر ہوگا تو انرسی ہوگا اور آپ کو کہم بات بتا رہا ہو آج سے دو دن پہلے انڈین ایکسپرس اخبار نے ایک مضمون چھپا جس میں لکھنے والے نے لکھا کہ اگر بھارت میں انرسی ہوگا تو کم سے کم بھارت میں اگر انرسی ہوگا تو کم سے کم آج دو لوگوں کے نام نہیں آئے گی کتنے آٹھ کرو یعنی پورے انڈرہ پردیش تیلنگانہ کو ملا دیئے اتنے لوگوں کے کم سے کم نام نہیں آئے گا آپ بتائیے کیا کرنے جا رہے ہیں بھارت کے وزیر آزم نرندر موڈی کیا کرنے جا رہے ہیں انرسی کا خرچہ پیسک ہزار کور رنپی ہوگا اسٹیلٹ انڈرہ پردیش سٹیلٹ کو سپیشل سٹیٹس بیجے پی نہیں دینا چاہتی انڈرہ پردیش کو سپیشل سٹیٹس نہیں دینا چاہتی انڈرہ پردیش سے جو وادے کیے گئے اس کو پورا کرنا نہیں چاہتی انڈرہ پردیش کے ڈیولیوشن آف ٹیکس میں پورے سٹیٹس میں ایک پرسن ٹیکس کم کر دیا گیا اس کے لیے پیسے نہیں ہے انڈرہ پردیش کے لیے پیسے نہیں ہے مگر این آر سی کے لیے پیسے بوڈی کے پاس ہے پتھا ہوا کیوں این آر سی کرنا چاہتے ہیں کیوں این پی آر کرنا چاہتے ہیں کیوں سی ڈبل اے کا خانون بنائے اور بولتے ہیں کہ بانگلہ دیش پاکستان افغانستان جو ہمارے ہندو بھائی وہاں سے آتے ہیں ان کو سٹیزنشپ دینا ہے دو آپ ہم کو اتراز دیں گے مجھے غمز بات کا نہیں ہے کہ پاکستان پنگلہ دیش افغانستان سے کوئی مسلمان نہیں آئے گا مجھے غمز بات کا ہے کہ میں مسلمان ہوں اسی لیے آپ نے مجھے اس خانون سے دور رکھ دیا یہ ملک سب کا ہے نریندر موڈی یہ ملک صرف مسلمانوں کا یا ہندووں کا نہیں یہ ملک سب کا ہے اور پی جے پی کی حکومت اس خانون کے ذریعے دلوں کو دونڈنا چاہتی ہے ہم ملانے کی بات کر رہے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی شاہین باغ کے تعلق سے کہتی ہے کہ شاہین باغ بھائی صاحب سنجھائیے ہلو پولیس والے خیاد جاؤں بی جے پی بی جے پی شاہین باغ کے تعلق سے کہتی ہے کہ شاہین باغ ایک سازش ہے ہندوستائن کے وزیراعظم کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں بھارت کے مسلم مہلاؤں کا بھائی ہوں کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ میں بھارت کے مسلم مہلاؤں کا ہمدر دھوں آج وہی پہنے نریندر موڈی آپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے آپ کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے تو شاہین باغ کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ جو ہماری مار بہنے پچھلے پچاس پچپن دن سے پانچ دگری چھے دگری ٹیمپریچر میں بیٹھی ہوئے ان کے تعلق سے بی جے پی نے کہا کہ پانچ سو روپیے دے کر نورتوں کو لڑیا گیا ہے نہیں وزیراعظم ہماری مار بہنے پانچ سو روپیے تو چھوڑو اگر پانچ سو گھر بھی کوئی دے گا تو اس کو خوبص نہیں اور کہا گیا اور کہا گیا کہ شاہین باغ میں ایک ہماری بہن جس نے اپنے ایک معصوم بچے کو کھو دیا وہ روز شاہر اور بیوی ایک معصوم بچے کو شاہین باغ پولاتے تھے تو بچے کی موت ہو دی تو ہماری بیٹی ہماری بہن نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی موت کے باوجود بھی شاہین باغ میں آکے بیٹی ہوں اس بچے کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کو کھویا اس سے بڑا خم کوئی اور نہیں ہو سکتا میں آؤں گا شاہین باغ میں اتجاز کروں گا اس لیے اس لیے کہ مجھے جو بچے زندہ ہیں ان کے مستقبل کے لیے لڑنا تو بیٹی اپی کے لوگ بول دیئے کہ نہیں نہیں بچوں کو لا رہے ہیں بچے مر رہے ہیں ہندوستان کے وزیر آزم جب گاندی چلتے تھے سانٹ مارچ کے لیے مہاتمہ گاندی چلتے تھے تو لوگوں نے تصویر ڈالی کہ گاندی چل رہے ہیں اور گاندی کی لکھنی کو ایک چھوٹا سا بچہ خیز کیا چل رہے ہیں وہ گاندی کا پوترہ تھا وہ گاندی کا پوترہ تھا تو وزیر آزم جب گاندی نے اپنے پوترے کانگریزوں کی لڑائی میں لے کر آیا تو ہم اپنے پوتروں کو لائیں گے پوتھوں کو لائیں گے بیٹیوں کو لائیں گے اور اگر آپ چاہے تو گولی مارو مارو گولی کتے مار سکتے بھارو ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری گولیاں ہم کو ختم تو ضرور کر سکتی ہیں مگر تمہاری تمہارا ظلم تمہاری گولیاں تمہاری عددی طاقت ہمارے حاصلوں کو ختم نہیں کر سکتی ہمارے بلوں میں پسٹلی نہیں پیدا کر سکتی اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزروروں ہم کو لڑنا ہے میں دوبارہ چلے لو چلے لو چلے لو ایک اور ہم باگ چلے بھارو چلے لو فور پرسنٹ ڈیزرویشن کا کیس فور پرسنٹ ڈیزرویشن کا کیس سپریم کورٹ میں آ رہا ہے میں نے جگن مہین رڈی سے بات کی ویجی سائی رڈی صاحب سے بات کی اور ان سے کہا کہ فور پرسنٹ ڈیزرویشن جو مسلمانوں کو مل رہا ہے اندرہ پردیش تلنگانہ میں آپ کی حکومت پر کی ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ میں بہترین وکیلوں کی ٹیم کو رکھا جائے میں ویجی سائی رڈی کا ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اندرہ پردیش کے جو سپریم کورٹ میں ان کے وکیل ہیں وہ مجھ سے ملے میں نے ان سے صرف یہی کہا کہ فور پرسنٹ ڈیزرویشن سے مسلمانوں میں جو بیک ورڈ کراسٹ ہیں ان کو فائدہ مل رہا ہے بچے ہمارے ڈاکٹر بچیاں انجینر بن رہی ہیں پولیس میں آ رہی ہیں ریوینیو میں آ رہی ہیں اور ہم وائیسار کے بیٹے جگن مہن رڈی سے دوبارہ یہ بات مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو فور پرسنٹ ڈیزرویشن کے لیے بہترین سے بہترین ہکڑاوں کی ٹیم کو تیار کریے بچے سائی رڈی مجھ سے ملاقات کیا اور وکیل بھی ملے مگر ہم گورنمنٹ کو بتانا چاہ رہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے فور پرسنٹ ڈیزرویشن بہت ضروری ہے تیسری بات جو وزیر آزم نے پارلیمنٹ میں کہا کہ رام مندر کی تعمیر کے سلسلے میں ہم بھارت کی عوام کو یہی بتانا چاہ رہے کہ سپریم کورٹ سپریم ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے مخدمے میں یہ کہا کہ خودائی کے دوران یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس کو مانا سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جس دن مورتیوں کو رکھا گیا مسجد کے اندر ممبر نبوی کے اوپر مورتیوں کو رکھا گیا جس دن مسجد کو شہید کیا گیا سپریم کورٹ نے کہا وہ کرمنل ایک تھا نیشنل شیم تھا اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے جو لوگ اس زمانے میں ٹریولرز تھے ان کی کتابوں کو ہمیت دی مگر ہم دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس جگہ بابری مسجد تھی اس مسجد کے تینوں جانب خبران بھی ہے اس مسجد کے تینوں جانب خبر ہے اب کے خبروں نہیں ہیں گریوز ہیں تین سو چار سو سال پرانے خبر ہیں ہم ان سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان خبروں کا کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا مگر ہمارا ماننا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے کورٹ کا فیصلہ ہے مانتی ہیں مگر ان خبروں کا کیا کریں گے مسجد جس جگہ پر تھی اس کے تینوں جانب خبر ہے کیا آپ خبروں پر تعمیر کریں گے اور جو لوگ ہم پر تنس کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جس جگہ بابری مسجد تھی وہ صبح خیامت تک مسجد کی جگہ ہی رہے گے انشاءاللہ اور میں یہاں ایک پر نوجوانوں کو ایک بات بتا رہا ہوں میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ تم اپنا بھائی سمجھ کر تم اپنی اولادوں کو بتانا کہ بابری مسجد چار سو سال تک مسجد تھی جس میں ہم نے حیال السلاح و حیال الفلاہ کی صدایں دیں اور چھے دسمبر کو اس کو سپریم کورٹ کو تیخون دینے کے بعد بھی اڈوانی کی خیادت میں بی جے پی آر ایس سنگ پریوار کے لوگوں نے پابری مسجد کو شہید کیا کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے یہ بات سکھانا اپنی اولاد کو کہ بیٹا بیٹی یہاں پر مسجد تھی جس کو چھے دسمبر کے دن سپریم کورٹ کے تیخون کو تیخون دینے کے بعد بھی مسجد کو شہید کر دیا گیا اور ایک بات ہم اپنے دلید بھائیوں سے کہنا چاہوں گا میرے بھارت کے دلید بھائیوں سے کہنا چاہوں گا میرے شیڈول کاز بھائیوں میری شیڈول کاز بھائیوں اگر تم امبیت کر سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو یہ وقت تھا امبیت کر سے محبت دکھانا کا بابا صاحب سے محبت دکھانے کا اور کیا ہے وہ ٹائم کہ اترا کھنٹ کی حکومت نے سپریم کورٹ میں کہا کہ ریزرویشن فنڈیمنٹل رائٹ نہیں ہے بتاؤ میرے شیڈول کاز بھائی اور بینوں کیا تم اس بات کو مانا گے بھارت کا سمیدان کی آٹیکل فورٹین یہ کہتا ہے کہ ریزرویشن اس چیز کو ملنا چاہیے اور اترا کھنٹ کی بی جے پی کی سرکار سپریم کورٹ میں جا کر کہتی ہے کہ ریزرویشن and promotion are not a fundamental right تو کیا ہوگا آپ کا جاغو میرے دلید بھائی اور بینوں paragraph 21 پڑو ججمنٹ کا جس میں لکھا گیا کہ appointments and promotions are not a fundamental right میرے دلید بھائی اور بینوں کوئی پیغام دینا چاہوں گا اور آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اتجاج پورمن رکھنا ہے اس لنبی لڑائی ہے یہ تی ٹوینٹی کا میش نہیں ہے یہ ونڈے کا میش نہیں ہے یہ پانچ دن کا ٹیسٹ میش نہیں ہے میرے بھائی یہ لنبی لڑائی گئے گا ہمت سے کام کرنا پڑے گا سبر کو مضبوط کرنا پڑے گا اخلاص کو پیدا کرنا پڑے گا ہمت اور حاصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا در کو اپنے خریب آنے مت دو خوف کی کو اپنے خریب آنے مت دو خوف اگر آتا ہے دل و دماغ میں تو اپنے نفس سے کہو کہ اللہ سے خوف کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے اور اگر کوئی کہے گا کہ حکومت سے محبت کرو تو اس سے کہنا کہ نہیں حکومت تو صرف رحمت اللہ علمین سے ہو سکتی ہے اختدار کی کرسیوں پر بیٹنے والے ظالموں سے محبت نہیں کی جا سکتی وہاں امسافی کر رہے ہیں اور یقیناً مجھے خوشی بھی اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو زندہ رکھا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ سن دو ہزار انیس اور بیس میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے وقت کے یزید اور نمرود اور وقت کے ابو جہل اور ابو لحب کے جانسینوں کے خلاف حق کے لئے لڑا جو کہے گا کہ ہاں ایک وقت کا حکمران اپنے آپ کو یزید سمجھ بیٹھا تھا تو حسینیت کا پرچم لے کر نکلنے والوں کا نام آج اس میں نام ہمارا ہوگا اس ترنگے کو بلند رکھنا ہے میرے بھائی یہ ترنگا ہمارا ہے اس ترنگے کو بلند رکھنا ہے ہم نے ہیدر آباد میں ترنگا ریلی نکالی تو بی جے پی آر ایس ایس والوں کو بڑی تکلیف ہوئی یہ کہاں ترنگا بھی ہمارا ہے ڈنڈا بھی ہمارا بھارت بھی ہمارا ہے ہمارا رہے گا انشاء اللہ یہ بھارت سب کا ہے اور ہم تی ڈی پی سے کہہ رہے ہیں دیکھ لئے دیکھ لیے کہہ ترنگا ہوا اب اور برا ہونے والا ہے اور برا ہونے والا ہے اگر میرے بھائی ہمت کو بلند رکھئے اور ویسار گورنمنٹ کو صاف طور سے کہہ دیجئے کہ آپ کی حکومت میں ہمارا حق ہے NPR پر سٹے لگائیے NRC رک جائے گا جس طرح گرلا کی حکومت نے کیا تھا میری آپ سے گزارش ہے اپنے حمد اور حوصلے کو بلند رکھئے میں جناب جعفر پاشا صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئے میں معذرت چاہتا ہوں مجھے بھی بتایا گیا کہ آپ تشریف لائے ہیں جعفر پاشا صاحب آپ کو خطاب کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آپ có بھی پہنگ سلام علیکم کبھی پہنگ